اور اب خبر تفصیل سے برکزی حکومت نے تعلیم سال دوہزار تیس اور چوبیس کے لیے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی چار سیٹوں کا الارٹمنٹ کیا ہے یہ چار سیٹیں درشتگردی کا شکار ہونے والوں کی بیوی اور بچوں کے لیے مختص ہوں گی ان سیٹوں کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوگا وہی برکزی حکومت نے ریاستوں کو بیس اگست تک تصدیق شدہ دستاویزات بھیجنے کو کہا ہے منسپل کمیٹی پاپور کی جانب سے میری میٹی میراندیش پروگرام منقید ہوا پروگرام کے افتادہ کمیٹی کے چیئرمن ملک یاقوب نے انجام دیا اس موقع پر شہدہ کے لوائقین کو عزازات سے نوازا گیا بعد میں ایک ترنگا ریلی کا بھی اتبام کیا گیا جس میں سکولی بچوں نے حصہ لیا جو کہ 75th years of independence day اور جو یہ شہدوں کا جو شہدوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے دیش کے لیے اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے ان کا آج ہم پروگرام بنا رہے ہیں جس کا شہلہ فلکم بھی بول سکتے ہیں اور میں آج سلام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں ان شہید پریواروں کو ان شہیدوں کو جنہوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج ہمیں جو پرازمتی موڈی جی کی طرف سے جو ہمیں آج ایک آرڈر آیا خکم آیا ہے کہ پورا ملک یہ دیش یہ منائے گا یہ ایمٹی ایم پیٹنس دیش شہیدوں کا جو آج دیوس منائے جا رہا ہے تو اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج ہم نے بھی پاپور منسپرٹی سے بھی دین منائے ہیں اور ہم نے جو شہید پریوار ہے ان کو آج ہم نے یہاں پر اس پرگرام میں بڑایا اور ان کو ہم نے میری مٹی میرا دیش مہیم کے تحت ٹرنمرگ کے چھاندل میں پرگرام ہوا جس میں فورس ٹیویشن ٹرنمرگ چھاندل ٹو آر آر کے بیچر پولس اور دوسرے محکم ایک افسران اور اسکولی بچوں نے کافی تعداد میں شرکت کی پرگرام میں ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے والے شہید جوانوں کے شہادت کو یاد کیا گیا پرگرام میں میری مٹی میرا دیش کی اہمیت پر روشنہ لی گئی بچوں کے ریالی بھی ہوئی جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ دیا پرگرام میں ان ویر جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس مہم کے تحت پنچائتوں میں یادگاری تہنیتوں حضرت ہی یادگاری تختیوں کی تنصیب کی جا رہی ہے میری مٹی میرا دیش کا پروگرام ہے ہمیں بہت اچھا دگا پارٹسپیٹ کرتے ہوئے ہماری نولیج بھی انکریز ہوتی ہے ایسی پروگرام سروز ہونے چاہے یہ جو آج ہم نے پروگرام کیا ہے میرا مٹی میرا دیش یہ تو ابھی تو ہمارے پوری ہندو سال میں چل رہا ہے پروگرام اس میں ہمیں جو ہے ویڈیو صاحب نے بھی جوائن کیا مطلب ہمارے جو ڈو آر آر کے انیل سر ہے وہ بھی ادھر آ رہے تھے اس میں نے ہمارے پانچ پروگرام ہے میری مٹی میرا دیش کا مسئلہ ہے ہمیں پورے سٹیٹو سے جتنی میمٹی ہے اس کو اٹھائیس تاریخ کو دہلی پہنچانا ہے ادھر پھر اس کا شیلہ نیاز ہو جائے گا تو یہ پروگرام ہم کرتے رہیں گے کیونکہ جو ہمارے پرائیمنٹ نیریدن موجی صاحب ہے نیشنل ڈی وارمنگ ڈے کی موقع پر ڈسٹرٹ ہیلتھ سوسائیٹی کٹھوا کی جانب سے گورنمنٹ اسکول کالی باری میں ایک پروگرام کا انقاط کیا گیا جس میں ڈی سی کٹھوا اور سی ایم کٹھوا نے بھی شرکت کی انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو پیٹ میں پیٹ کے کیلے مارنے کے دوائے اس سال میں دو بار لینا چاہیے تاکہ بچے سہت مند رہیں اور ہم ایک سہت مند معاشرہ تشکیل دے سکیں ڈی وارمنگ ڈے کا مین مقصد ہمارا جہی ہے کہ بچوں کو خاص کر سکول میں آنگنو باڑی ہے اور جتنے بھی آوٹ آف سکول ایبن آنگوئنگ سکول جو بچے ہیں ان کو بھی ہم کبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مین ایم یہ ہے کہ بچوں میں پیٹ میں جو کیڑے ہیں تین چار قسم کے ہوتے ہیں سمیسکیریس ہے وارم وغیرہ ہے تھریڈ وارم وغیرہ ہے ان سے کافی بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے انیمیاں بہت ہوتا ہے ملنیٹریشن ہوتی ہے روٹی نہیں کھا پاتے ہیں پیٹ میں درد رہتا ہے جتنے بھی سمٹم ہیں یہ چیز ہم سکول لوگ کو ٹارگیٹ کر کے ان بچوں کو دی وارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیڑے ان کے پیٹ سے نکل جائیں اور جنرل میسج یہی ہے کہ سارے بچے سارے سکول جتنے بھی آوٹ اپ سکول وہ بھی میں اپیل کروں گا آپ کے مددوں سے کہ ہمارے ساتھ ہمارے سینٹروں کے ساتھ سمپرک کریں اور جہاں جہاں بھی ٹی ای موائل سکولوں میں جا رہی ہے اپنے بچوں کا سکولوں میں بیجنگ سو دیکھوئی کنڈ ڈی وارم دیں شوپیاں میں میری مارٹی میرا دیش کے تحت پروگرام کے نقاط کیا گیا ڈی سی شوپیاں فضل الحسیب اور ایس ایس پی شوپیاں تنشری نے منی سیکرٹری شوپیاں میں میموریل تختی کی نقاب کشائی کی پروگرام میں بڑی تعداد میں طلبان شرکت کی یہاں موجود لوگوں کو اہد دلائے گیا رامبر مزیلا پولیس کے جانب سے پولیس سیسیشن رامسو میں سوک سیوک ایکشن پروگرام کا نقاط کیا گیا یہ پروگرام زیلا پولیس سربراہ رامپن بوہیتہ شرباہ کی رہنوائی میں منقض کیا گیا پروگرام کے صدارت نصار احمد خوجا سب دیویشن پولیس افسر بانہال نے کی اس پروگرام کے دوران طلبہ میں تعلیمی اور بسابقتی کتابیں تقسیم کی گئیں جو مختلف امتحانات وغیرہ کی تیاری کے لیے مفید ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ بزرگ بیواؤں اور خصوصی طور پر معذور افراد میں ویلڈ چیئر ٹرائ سائیکلیں الیکٹر کمبل وغیرہ تقسیم کی گئے ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اس ڈی پی او بانہال نے کہا کہ محکمہ پولیس عام لوگوں اور پولیس کے درمیان بہتر تعلقات اور افہام و تفہیم کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے اس ڈی پی او اکنور موہنلا شربہ کے نگرانی میں ایس ایچو اکنور زہر مشتاق کی قیادت میں پی ایس اکنور کے پولیس پارٹی نے ایک ٹاٹا چار سو سات کو روکا جو جمعوں سے گندھارون کی چورہ کی طرف آ رہی تھی جب ناکہ پارٹی نے گاڑی کو روکنے کو کہا تو گاڑی درائیور نے بھاگنے کے کوشش کی لیکن ناکہ پارٹی نے اسے پکڑ دیا پوچھ کچھ کے دوران ڈرائیور نے اپنا نام پونیت بتایا گاڑی کی چکے دوران گاڑی میں کئی ایسی چیزیں برامت ہوئی ہیں جو ممنوع ہیں اور ساتھی اس گاڑی میں گائے بھی برامت ہوئی گاڑی کو قبضے میں لے گیا گیا ہے اس معاملے میں مقدمہ درش کریا گیا ہے معاملے کے وزید افتیش جاری ہے ازادی کا حملت محسوس کے حصے کے طور پر گورنمنٹ ڈگری کالیج دراس میں میری مارٹی میرہ دیشت بنایا گیا کالیج کیمپس میں قومی پرچم لڑھا کر قومی ترانہ گایا گیا کالیج کے تمام اساتحظہ اور طلبہ نے جوش و خرش کے ساتھ اس میں شرکت کی شارگو لڈاخ میں سی ڈی پی اور اے اپنے دفتر کے اہاتھے میں ازادی کا عبرت محسوس محیم کے تحت میری مارٹی میرہ دیشت منایا محیم کے دوران تمام عملہ موجود تھا اس موقع میں قومی پرچم لڑھایا گیا اور قومی ترانہ بھی گایا گیا سابہ زلے کے بڑی برمنہ علاقے میں بجلی کتار بچھانے کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک مزدور کی موت ہو گئی مرنے والے مزدور کی پہچان نگروٹا جگتی کے سابر حسین کے طور پر ہوئی ہے مزدور کے لوائقین نے بڑی برمنہ کے چوک میں لاش رکھ کر جمہو پتھانکورٹ قومی شہرہ کو بند کر کے احتجاج کیا لوائقین نے معاملے کی تحقیقات کر کے معافظہ دی جانے کا مطالبہ کیا مزہرین نے شہرہ کو دو گھنٹے تک بند رکھا ڈی سی نے موقع پر پہنچ کر لوائقین کو معافظے کی یقین دہانی کرائی بعد میں احتجاج ختم ہوا مجھبور کر کے وہاں سے لے کے آیا دو بجے مجھے پھون کرتا ہے کہتا ہے آپ کے بچے کو شال لگی تھوڑی سی برمنہ کی بڑی ہے ادھر آو مہاں بول رہا ہے نہیں بولتا ادھر ڈاکٹر نہیں اندر جانے میں سوچا کہ جمہو میں امر جیسی ایسی ہوتی ہیں کہیں یہاں نہیں جانے دیتے آم آدمی کو لیکن ہر ایک گھر کے آدمی کو جانے ہی دیتے ہیں پریشان ہو گیا ہم پہنچے ادھر سال نو بجے میرے بچے کا جو دوسرے آدمی تھے بولتے ہیں نو بجے اکسیڈنٹ بجلی شاڑ ہوئی کھمپے سے نیچے گیرا دو گھنٹے ادھر پڑھا رہی ہے جائی کو بولا کہ اس کو حسپدال پہ جانا جلدی آو بولتا میں کہیں بجی ہوں ہم چاہتے ہیں حادثہ ہوا جو بھی ہوا کیسے ہوا اس کی تقیقات اور تین سو دو کا پرچہ لگا کے اس جہی کے خلاف سکت سکتا اس کو سلاکھوں کے پیشے بھونا چاہیے اور گورنمنٹ اس کو کیا کمرشیٹ کرتی ہے اس کی بیوی کو جو بھی بچہ ہے جہاں بیوی ہے اس کو ایک جواب دینا چاہیے گورنمنٹ کو فوری طور پر اور پلس کمرشیٹ جو ہے کم سے کم بیوی سلاکھ پر اس کو ملنا چاہیے دیکھئے آج کچھ دیر پہلے یہاں پہ ایک یوک کی بجلی لگنے سے مرتی ہو گئی جس کے بعد پریوار میں کافی روش تھا تھوڑا بہت تھوڑ دیر کے لیے یہاں پہ سٹکو چاہ پہ پر پردرشن بھی ہوا موقع پہ ہی ہمارے پرشاسن کی پوری ٹیم اور پلس کی پوری ٹیم موجود تھی پریوار سے بات کی گئی پریوار کے کچھ کنسرنز تھے اور سبھی بجلی بیویٰ کی طرف سے اور پرشاسن کی طرف سے سبھی لوگوں نے پریوار کو پورا آشواسن دیا ہے کہ اس میں نشبکش جانچ ہوگی اور تدکال سہیتہ کے لیے پریوار کو ایک لاکھ روپے کی تدکال سہیتہ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ میں دس لاکھ روپے کے لیے بھی ایک کمپنسیشن کا جو ان کا بن رہا ہے اس کے لیے بھی پروسس سٹارٹ کیا گیا ہے زلہ کٹھوہ میں چوروں کی دہشت ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و حراس کا محول ہے لوٹرہ طالب علم سے دو موٹر سائیکل سوار لوٹیروں نے موبائل لے کر بھاگ رہی کوشش کی لیکن مقابل لوگوں نے بیرون ریاست سے آئے ان لوٹیروں کو پکڑ لیا تو یہ بہانے بنانے لگے تو یہ دو لوگا ہے سپلنڈر بے انہوں نے میرے سے فون لیا تو کہتے کچھ ایمپورٹنٹ کوال ہے میرا کوئی ریلیٹیو ہے وہ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو اس لیے میرے کو فون کرتے ہیں تو انہوں نے میرے سے فون لیا تو انہوں نے فون ڈائل کیا تو یہ بہانے بنانا لگے کہ میرے کو یہاں پہ سائیڈ میں بائی گل لگا لگا پیچھے ٹرائیفک آ رہا ہے تو انہوں نے جیسے پہلا گئے ڈالا تو ویسے ہی پہلا گئے ڈالا فون میرے کو پہلے چل گیا تھا کہ یہ فون لے کے بھاگیں گے تو میں نے ویسے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا ان کی بائی گرہ دی تو میں نے فون فون لیا تو کافی لوگ آئے میری مدد کرنے حالانکہ یہ بہیا بھی آئی چلا کہ یہ دو لڑکے یہ ہوتے یہ پنجاب نمبرکان کے پاس موڑا سا لڑکوں نے برامت کیا ہے وہ لڑکا ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جمہو کا اس سے موڑائل شینہ اور موڑائل شین کے بھاگ رہے تھے جیسے انہوں نے لڑکے نے شور مچایا شور مچانے کے بعد ہمارے ستھانیے لوگوں وہاں آئے کٹھے ہوئے تو انہوں نے ان سے جو چور تھے جن کو پکڑے کے لے گئے ہیں پلیسیوں پنجاب کے دو لڑکے ہیں اور یہ شکل سے تو چور ہی دکھتے ہیں ہاں ہی چور ہے بسے تو انہوں نے جو ہمارے ستھانیے لوگوں پر حملہ کیا ایک آز وہ انہوں نے صرف فیکسر کر دیا ہے وہ ہاؤسپیڈل میں ہے پتہ نہیں کتنے ٹانکیں لگے ہیں میں ہاؤسپیڈل میں جا رہا ہوں تو ایک گھنٹہ ہوا پلیس کو انہوں نے انفائٹ پون کیا کہ ہوای جلدی پہنچو یہاں یہاں لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا تو بڑی مقصد بات پلیس آئی ہے اور ان کو لکے گئی ہے شوپیا پولیس نے بیری مارٹی میرا دیش مہیم کے تحت ایک زبردست رنگرہ لے نکالی جس پہ مختلف اسکولوں کے سیکروں طلبہ اور اسازدانہ شرکت کی ڈی وائی ایس پی جعوید احمد شوپیا کے ایس ایچو پی پیر گلزار اور ڈی وی ایس پی راجہ باجد نے ریلی کی قیادت کی یومی اعزادی کی تقریبات کے سسلے میں ادھمپور میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیئے ہیں جب مو سیر اگر قوم شہرہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے پولیس کے خصوصی جونیٹوں کو ادھمپور اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی برقار رکھنے کے ذبہ داری سونپی گئی ہے قوم شہرہ پر چوبی سو گھنٹے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور یومی اعزادی کی پیشنگ زر سامبہ پولیس نے علاقے میں حفاظتی انتظامات کو سخت کر دیا ہے اور خاص طور پر جمہو پتھان کورٹ قوم شہرہ پر تمام آنے جانے والی گاڑیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے پولیس اہلکاروں کے جانب سے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے ایس ایس پی سامبہ نے نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یومی اعزادی کی موقع پر تمام چیک پوائنٹس اور چوکیوں پر پولیس اہلکاروں کو الیٹ کرتے ہوئے پورے علاقے میں گشت بڑھا دی گئی ہے مدینجر سامبہ جلے میں پولیس ترک ہے ہر ستھان پر پولیس کی جو سنکھیا ہے بڑھا دی گئی ہے ناکی سپیشل طور پر ستاپت کی گئے ہیں جو پہلی والی تھے ان کو بھی اس میں بھی کچھ اور ڈپلیمنٹ کی گئی ہے اور جہاں جہاں بھی ستاپتہ یہ سمرو ہوں گے وہاں پہ اور بھی ڈپلیمنٹ ہوگی اور اچھے طریقے سے سرکشہ پتان کی جائے گی سب تنطرطہ دیوز کے موقع پر اگر ہم بات کریں تو سرکشہ کو الٹ موڈ پہ کر دیا گیا اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو ہم جمہو پتھان کورٹ نیشنل ہائیوے پہ موجود ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تمام جو ہائیوے پہ جو ناکے ہیں جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے ناکوں کو الٹ کر دیا گیا اور پتھان کورٹ سے جو باہری راجیوں سے جو گاڑیاں جمہو میں جو جا رہے ہیں ان کو ہائیوے پہ جہاں پہ چیک ہے جہاں آپ تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہر ایک گاڑی جو باہری راجیوں سے آ رہی ہے اس کو یہاں پہ رکا جا رہا ہے اس کے ڈاکومنٹ چیک کیے جا رہے ہیں جو پہچان پتر ہے جو درائیور جا جتنے بھی لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کو پہچان پتر دیکھے جا رہے ہیں اور گاڑی میں کیا کچھ سمانہ اس کو چیک کیا جا رہا اور لگاتار اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر پولیس کے جو اچھ ادھکاری وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور لگاتار اس طرح کے ناکے جو ہے جمہو پتھان کورٹ نیشنل ہائیوے پہ شرکشہ کو کڑے کرتے ہوئے لگائے گئے ہیں اور پندرہ آگست کے مدی نجر ان سب ناکوں کو الٹ موڈ پہ کر دیا گیا اور اگر ہم بات کریں سانبہ جلے کی تو کافی سینسٹیو علاقہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور یہیں بارڈر علاقے کی بات کریں جہاں کنڈی علاقے کی بات کریں جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کو الٹ کر دیا گیا ہے اور پندرہ آگست کے مدی نجر شرکشہ کو جو ہے کڑا کر دیا گیا ہے نیوز ایٹن جمہو کشمیر کے لیے سانبہ سے میں شام سندر بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگت ہے نیوز ایٹ نائن کشمیر کی بی جے پی پارٹی دیویشن میں کچھ دن سے اندرونی غیر یقینی صورتحال دیکھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود شوپیا میں زلہ صدر بی جے پی محمد یوسف بٹ نے درجنوں نوجوانوں اور خواتین کو اپنی رہائشکاہ پر پارٹی کے رکنیت حاصل کرنے اور بی جے پی میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیا یوسف بٹ نے نئے ارکان کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ بی جے پی مضبوط پاتی ہے اور زبانی سطح پر عوام کے خدمت کرنے کے لیے موجود رہتی ہے بی جے پی انشاءاللہ آپ دیکھو بی جے پی نمبر ون میں ہے شوپیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ کتنی لوگ ہیں کتنی نوجوان جو رہے ہیں کتنی میلائی جو رہے ہیں تو یہ تو آپ کے سامنے ہیں جو نہیں اسی لئے ہو رہا کہ ان کو پسا چل گئے ہیں جو ہمارے میلائی ہیں انہوں نے اس میں شمولت پہلی بار محلہ شوپیا میں جوئن کر رہے ہیں بی جے پی کو کی ان کو لگا ہے بی جے پی سے کچھ ہو رہا ہے بی جے پی وہی پارٹی ہے جو آگے چلنے والے ہیں جو دیش کا بلا کر رہے ہیں بی جے پی ہی ہے سب کچھ اسی لئے انہوں نے خاص کر جو نوجوان لکھے میری مارٹی میرا دیش پروگرام کا تحت پاپور میں ایک ترنگا ریلے نکالی گئی ریلے کے صدارت ایس ٹی پی او کرشن رتن نے ایس ایچ او جازب محمد بٹ کی موجودگی میں کی اس موقع پہ اسکولی طلبہ سیول سوسائیٹی کی ممبران نے شرکت کی اور اس کے علاوہ پولیس اور سی آر پی ایف کے جوان ڈی ڈی سی ممبر منحال عطیف اور کانسلرز بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے یہ ریلے پولیس اسٹیشن پاپور سے شروع ہو کر متعدد علاقوں سے گزر کر اختتام پذیر ہوئی ادھمپور پولیس نے جبمو سری نگر نیشنل ہائیوی پر جاکھنی چیکناکہ پر ایک کار سے چوتیس کلو پاپی اسٹرا برامت کیا ہے پولیس نے ڈرائیور کو موقع پر گفتار کر کے گاڑی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے گاڑی سری نگر سے پجاب کی جانب جا رہی تھی ایس ایس پی ادھمپور ڈاکٹر وینوت کمار کے نگرانی میں کاروائی ہوئی جہاں پر موقع بار آئے تو ایک گاڑی سے چوٹی گاڑی تھی تو اس میں سے جو بکی جو ہے پاپی اسٹرا تھرٹی پھوٹ کے جی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے یہ گاڑی سری نگر سے پنجاب کی اور جا رہی تھی تو وہاں اس میں ایک عابد احمد شیخ نام کا لڑکا تھا جو کار رہا تھا راجوری میں قینچی بورڈ کے قریب ایک کینٹا ہاتھ سے کاشکار ہو گیا جس میں سات افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے پی ایچ سی بندھل منتقل کیا گیا ہے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی چالیس نوجوان لڑکیوں کے کامیابی کے عزاز میں بیرام آڈیٹوریم اکھنور میں ایک تہنیتی تقریب منقید ہوئی جنہوں نے کمپیوٹر لٹریسی پرگرام میں کامیابی حاصل کی ہے دیہی علاقوں کے لڑکیوں کو با اختیار بنانے کے بخص سے لٹریسی پرگرام شروع کیا گیا تھا تقریب معزز مہمانوں اور مقابی اتداروں نے شرکت کی مہمان خصوصی کمیشنر سیکرٹری دیہی تلقی و پنچاتی راج مندیب کور نے تقریب سے خطاب کیا مصطاق کی دیو فیستس Psalter مردین نے چاہمانہین کو بہتے ہیں متنک کی دلوی و پنچاتی راج مندیب کامیابی حاصل مشروعrendo اندر کرتی ا Lima و اور تحورت گرام شرکت دلوی و پنچاتی راگی بچوں کے لئے پبلک آؤٹریچ پروگرام کے تحر ایک کمپیوٹر لیٹریسی پروگرام اورگنائز کیا تھا تو آج اس کا کلوزر ہے سرٹیفی کے دسٹریبیوشن ہوا جس میں قریب چالیس کے قریب بچوں کو کمپیوٹر کے اوپر ٹرین کیا گیا جنرلی لڑکیاں ہماری کالیج گوئنگ گرلز ہیں اور ان سے ان کو کافی بینفیٹ ہوا سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ریجنل مینیجر ہوں جو مو ریجن ٹو کا ہمارے انڈ سے جو سٹیٹ بینک کی انڈ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ویلیجز کے بچے ہیں جو آس پاس کی بچے ہیں جن جو ڈپرائیو ہوتے ہیں پوری ان کو ایڈکیشن نہیں مل دیا تو ہمارے سٹیٹ بینک کی جوڑیاں کی برانچ وہاں نے ان کو انڈر سی ایس ایس ایر ایکٹیوٹی میں ہم نے کمپیوٹر لیب اسٹیبلش کی تاکہ ہم آرمی کے سوجینی سے جو یہاں کے بچے ہیں جو جن کو ایڈکیشن پوری طرح سے نہیں مل پاری کمپیوٹر کے نالیج نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ سی ایس ایر ایکٹیوٹی کی ڈوڈا کشتوار رامبن کے رینج کے ڈی آئی جی ڈاکٹر سنل گفتہ نے کشتوار کا دورہ کیا اپنی دورے کے دوران ڈی آئی جی نے دسٹکٹ ہیڈکوارٹر میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کی صدارت کی جس میں یومی آزادی کی تقریبات کے سسٹیم میں سیکیورٹی انتظابات پر گوھر و فکر کیا گیا میٹنگ میں پولیس اور فوج کے اعلیٰ حضر داروں نے شرکت کی لڈاکھ کے الگی بی ڈی میشنہ نے لہ میں فلونی کلچر میشن کے تحت پش پکرشی میلے میں حصہ دیا الگی اور دیگر معزز مہمانوں نے مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کے سٹالز کا دورہ کیا پروگرام کا بنیادی مقصد کاشتکاروں کو پھولوں کے زراد کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا لڈاکھ کے الگی نے پھولوں کے زراد کے فروغ پر زور دیا آج ہم یہاں لڈاکھ میں دیہار کی مدد سے جو کی ڈی آئی ڈیو پر مستٹیٹوٹ ہے یہاں پر ایک پروگرام آئی جب تھا اور اس پروگرام میں خلوری کلچر مشن کو پروچھائید کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر چیف کےسٹ کے روپ میں ایل جی سری روکر بیڈی مزراجی کو دلائیا اور سی سی اور باقی ایڈمیسٹریشن جو یوٹی اگر داکھ کا ہے وہ سب یہاں پر اپستی کریں اور ہم نے جو ہمارے ساتھ فارمر اس پروگرام میں سمجھلک ہیں انہوں سب کو بھی یہاں پر پروچھائید کیا ان کو ساٹیفیکیٹ ڈسٹیبیوٹ کیے اور ان کو آگے ان فلور کو گروہ کرنے کے لیے جو جو بیاس ان کی طرف سے اور ہماری طرف سے ان کو سپورٹ ان کے لیے بات چیت کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فلاور کے سیٹ بھی کچھ کسانوں کو دیا اور ہم نے بتایا کہ ان کو کب گروہ کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ اس پوری پروگرام کا مشن تھا ہمارا یہاں کے لوگوں کو چار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی